بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں تیمور کبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی این نیوز آج پنجاب اساملی میں سینٹ کی دو نشستوں پر انتہابات ہوئے اور میدان میں تھے ولید اقبال اور سیمی ازدی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے جبکہ ان کے مد مقابل تھے سعود مجید اور سارا افضل تارٹ جن کا تعلق پاکستان مسلمک نون سے ہے اس سے پہلے دوری شہریت پر شاید حاکان عباسی کی ہمشیرہ سادیا عباسی اور حارون اختر کو سینٹ کی دو نشستوں سے ناہل قرار دیا گیا تھا اور دونوں خالی ہونے والے نشستوں پر آج انتہابات ہوئے ووٹنگ کا جو عمل ہے تحیر سے شروع ہوا لیکن شام چار بجے ووٹنگ کا عمل ختم ہوا اس کے بعد کاؤنٹنگ کی گئی تو ولید اقبال نے ایک سو چوراسی ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی دوسری جو امیدوار جو جانگیر خان ترین کی ہمشیرہ ہیں سیمی ازدی انہوں نے ایک سو تریاسی ووٹ حاصل کر کے سینٹ کی سیٹ حاصل کی آج جب ہماری ولید اقبال سے بات ہوئی جب الیکشن کا پروسیس چل رہا تھا ووٹنگ ہو رہی تھی تب ولید اقبال نے ایس پی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا سیمی ازدی نے اس وقت کیا کہا اور اب جب پاکستان تحریک انصاف کے یہ دونوں جو امیدواران الیکشن جیت چکے ہیں تب ان کا کیا کہنا ہے ہم چلیں گے ان دونوں سے جیت کے بعد بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اپنے خوشی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں انتخابات ہو رہے ہیں سوالے سے کتنا مطمئن نظر آ رہی ہیں جی ابھی آلموس ووڈ کاسٹ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ جی آپ کو خوش خبری دیں گے ایپی ٹی آئی بھرپور طریقے سے جیتے گے انشاءاللہ بہت خوشی ہے مجھے کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے میں نے تحریک انصاف جوائن کی تھی دوہدار آرٹھ میں اور میرے بھائی نے جوائن کی دوہدار دیارہ میں ٹھیک ہے اس وقت سے میں تحریک انصاف کے لئے پی ٹی آئی کے لئے کام کر رہی ہوں اور آئی ڈی پی ان سے بھائے تھے ان کے رلی فیڈ کا پروگرم بہت میں نے کیا کوارڈینیٹر میں ان کی تھی اس کے بعد دوہدار پنگرہ میں جو الیکشن ہوئے لوکل بوہیز کے اسلامباد سے میں وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی میں وہاں پہ یوسی جو انتیس ہے میں اس کی وائس شیئرمن بھی ہوں الیکشن ٹی میں ابھی میں نے اس الیکشن میں کھڑا ہونا تھا تو میں نے اس لئے رضائن کیا اور اس کے علاوہ جو بھی گراسورٹ کا کام تھا میں وہ کر رہی ہوں اپنے حلقے کے لئے بہت کام کیا ہے تو مجھے تو کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں تو گراسورٹ سے شروع ہوئی ہوں یونیک آنسل سے مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں پہرے سوٹروں پر سے آئی ہوں دیکھیں جی میں تو آپ سے آج کے الیکشن تک کی باتیں کرتا ہوں آج جو ہے پولنگ جو ہے اس کا ایک گھنٹہ اور رہ گیا اور اس کے بعد کاؤنٹنگ شروع ہوگی اور کاؤنٹ کے اندر آپ کو الڑی پتا ہے کہ جی نمبر کس طرح سے ہیں اور جو ہماری برتری ہے وہ واضح طور کے اس کاؤنٹ کے اندر نظر آئے گی آہ باقی جو اردگرد جو آہ واقعات کوئی چھوٹے موٹے ہوئے ہیں وہ تو وہ الیکشن کا حصہ ہی ہوتا ہے آہ اس کو اس کو اپنی انگردنی دینی چاہیے ہمیں اس بات پر فوکس دینا چاہیے کہ پولنگ ختم ہوگی کاؤنٹ ہوگا اور کر نتیجہ سامنے آئے گا اجلی بات اس کے بعد مجھے اللہ کی بہت خوداروں کہ اللہ نے ہمارا ساتھ دیا ہے ہمیں کامیار ہیں اور میں اپنے پرائی منسٹر عبران خان کی پہنچتے اور گزاروں کہ مجھے نومینیٹ کیا اور انشاءاللہ ان کے میں اوڑیدوں پر نقوم ہوگی پوری کوشش کروں گی سب سے زیادہ اہم بات ہی ہے کہ عبران خان کی مجھنی ہے کہ اپنے پور کو بلندی پہ لے کے جانا ہے اپنے ملک کے جو ہمارے وریف لوگ ہیں ان کے لئے ہم نے کچھ کرنا ہے آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے لئے لوگ کرتے رہے ہیں غریبوں کے لئے کچھ نہیں کیا اسی لئے ہمارا ملکہ آج یہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اوڑان خان کی مجھن کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے ملک کے لئے کچھ کریں گے اپنے غریبوں کو اوڑا کے لئے کچھ کریں گے اس سے بڑھ کے بے اور چاہتے ہیں بہت شکریہ علید اکساپ آپ کیا کہنا چاہئے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ سبھو ہوئے اپنے سننان خان کا بہت شکریہ کے ہم سے دے گیا ہوتے ہیں اوٹلزین جو تمام کی کی آئی کی ایم پی ایر جماعت کے بیو انشاءاللہ آگے اوڑان خان کی عزاز و ذکرداری دیگر سبھتا رہے ہیں آپ کی والدہ آجی حامل موجود تھی میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تو کہہ دیں کہ ہر کامیابی کے پیچھے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے تو کیا آپ کی والدہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کیا کہنا چاہتے ہیں میری والدہ بھی میری بیگم بھی آج کی الیکشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جو مستحق ہو پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا اہل ہو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے ولید اکبال صاحب کے اوپر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں اگنور کر رہی ہے پارٹی اس سے پہلے ایمین اے کا ٹکٹ نہیں دیا اور اب سینٹ کا مل گیا ہے تو آپ کیا کہیں گے اب یہاں پہ موجود ہیں اس وقت پنجاب اسمبلی میں دیر آئے درست آئے اگر اس کو ٹکٹ مل گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بہتری اس کی کوئی ہوگی اور میں اب بھی کہوں گی اگر پاکستان کی بہتری اس میں ہے کہ وہ الیکٹ ہو تو وہ ہو اگر بہتری اس میں ہے کہ کوئی اور الیکٹ ہو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں اچھا بطورے ماں آپ یہاں پہ موجود ہیں کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے کوئی عورت ہوتی ہے خواہ وہ اس کی بیوی ہو یا ماں ہو آپ ماں کی صورت میں یہاں پہ موجود ہیں کتنی زیادہ خوش ہے اگر وہ جیت جاتے ہیں پھر بھی اسی فکر میں ہوں گی کہ اللہ کرے اگر یہ کامیاب ہو تو پاکستان کے لیے کوئی مصبت کام کرسے سیمی عزدی اور ولید اقبال نے ایس پین نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خوشی کے بعد سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے بعد اپنے لیڈر عمران حان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن نے ولید اقبال اور سیمی عزدی پر یقین کرتے ہوئے انہیں سینٹ کے ٹکٹ سے نوازا تیمور کبیر کو اجازے دیجئے اللہ حافظ